الحمدللہ حابہ الاتقیاء اما بعد فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثت بدا و كل بدات زلالة و كل زلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ و يغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِنْ تَوَلَّعُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْكَافِرِينَ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو اللہ تمہیں بھی دوست رکھیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور اللہ ہی بخشنے والے مہربان ہیں یہ بھی کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا سبحان ربک رب العزت عمّا يسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمين بزرگانِ محرم برادرانِ عزیز سورہ آلِ عمران کی دو آیاتِ قریمہ اکتیس اور بتیس کلاوت بھی کیے ہیں اور ترجمہ بھی پیش کیا ہے انہی آیاتِ قریمہ کی روشی میں آج کچھ گفتگو ہوگی لیکن مستقل کوئی موضوع نہیں ہے آج کا کچھ سوالوں کے جوابات ہیں اور میں نے ان سوالات پر غور کیا تو ان کی ان کے جوابات کی اہمیت کا احساس ہوا اس موقع پر بات کہہ دی جائے اس بات کی امید تو کم رہتی ہے کہ سب ہی مان جائیں گے لیکن یہ امید ضرور رہتی ہے کہ کچھ کچھ بخت ایسے ہیں جنہیں سچ سننے کے بعد عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی اور اللہ سے یہ دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں سچ دکھا اور اس پر عمل کی توفیق دے اور اس کے ساتھ یہ بھی یا اللہ باطل کو باطل کی صورت میں ہمارے سامنے لا کر اس سے بچنے کی توفیق تعافیم یا اللہ ہمیں اس بات کا احساس و شعور نصیف فرما کہ سچ اور جھوٹ حق اور باطل کے درہ ہمیں اتیاز کرنے والے اور پھر سچ کی اتباع اور باطل سے اجتناب کرنے والے بن جائے شروع میں ایک بات کہہ دوں جو دنیا میں انسان آیا ہے وہ واپس جائے گا اس دنیا میں شدہ اگر کسی نے زندہ رہ نہ ہوتا تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوتے ہم بھی ان کی زیارت کرتے اللہ کے وہ مقبول بندے انبیاء اکرام اس دنیا میں رہتے ہیں ان پر موت نہ آتی کل نفس ان جائقت الموت کل من علیہ فان انکمیتن و انہم میتون یہ فیصلے نہ آتے اسی اصول کے تحت ہم سب نے جانا ہے ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کس کی باری پہلے لیکن یہ سچ ہے کہ سب نے جانا ہے اگر اس بات کا احساس ہے تو پھر ہمیشہ اپنی قبر کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد آنے والے جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھیں قبر کو فراموش کر کے میشرم کے میدان کے سوالات کو نظر انداز کر کے اس دنیا کی زندگی میں کسی کی پسند پر چلنا اور اللہ اس کے رسول کے حکموں کو نظر انداز کر دینا کسی گروہ کسی پارٹی کسی جماعت کسی فرد کی اتباع اور پیروی اختیار کرنا اور اس وقت اللہ اس کے رسول کے حکموں کو نظر انداز کر دینا یہ اقل مندی نہیں ہے بلکہ ایسا انسان فریب خردہ ہے دھوکہ کھائے ہوا ہے اتباع کے لائق پیروی کرنے کے لائق انسانوں میں صرف ایک انسان ہے اور وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب انسانوں کی اتباع اور پیروی ان کی اتباع کے ساتھ ساتھ ہوگی اس کے پیچھے ہوگی کوئی انسان کوئی عالم کوئی مفتی کوئی پیر کوئی مرشد کوئی بزرگ کوئی حاکم ان کی بات ماننے سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں تو سر آنکھوں پر نہیں تو بالکل نہیں انہی مجلسوں میں کتنی مرتبہ میں یہ بات سنا چکا ہوں کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جو امام دار الہجرت یعنی مدینہ منورہ کے امام تھے قبر اثر کے پاس کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے فرمایا ہر شخص کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے الا صاحب حضر قبر سوائے اس قبر والی شخصیت کے ان کی بات رد نہیں کی جائے گی ان کے قبول ہی کیا جائے گا اور بعض کتابوں میں حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچچا ہیں حضرت عباس عام میں محترم ہیں ان کی طرف بھی یہ بات منصبے کو انہوں نے یہی بات فرمائی کہ ہر شخصی بات کو قبول بھی کر سکتے ہیں رد بھی کر سکتے ہیں سوائے اس قبر والی ذات کے ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا تو کہ ہر شخص کی بات کو ٹیلی کیا جائے گا ملایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات کے ساتھ حضور کی بات کے مطابق ہیں آپ کے رشادات کے مطابق سارا آنکھوں پر نہیں ہیں تو چھوڑ دیا جائے گا کوئی کتنا بڑا صوفی بزرگ کیوں نہ ہو اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا اس کی بات کو چھوڑنے سے ہمارا دین ایمان کا نقصان نہیں ہوتا مگر نبی کی بات کو چھوڑنے سے دین ایمان کا کوئی باقی نہیں رہے گا یہ بات ہر دوست سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ذہن میں ایک قانون بنا لیں میرے استاد آپ کے استاد میرے مرشد آپ کے مرشد ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے آسادتہ سے پیار اور محبت ہیں اپنے مرشد سے پیار اور محبت ہیں ہر انسان کو ہوتی ہے اپنے ماں باپ سے پیار اور محبت ہوتی ہے لیکن یہ سب محبتیں نبی کی محبت پر قربان ہو سکتی ہیں لیکن نبی کی محبت ان پر قربان نہیں ہو سکتی ان کی بات کو ہم سر آنکھوں پر رکھیں گے لیکن حضرت اللہ کے رشادتات کے ساتھ ملا کر بہت سے صوفیوں اور بزرگوں کی کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہیں جو شریعت کے حصولوں کے خلاف اس مقام پر ہم میں مجدل حفظانی رحمت اللہ تعالیٰ کے ایک بات آپ کو یاد دلاؤں گا اور میرا اپنا حصول بھی یہ ہے فرماتا ہے کہ دین کے معاملے میں حلال و حرام کے معاملے میں جائز و ناجائز کے معاملے میں کسی صوفی بزرگ کی بات کو سمجھ نہیں رکھا جائے گا کہ اس کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے یا اس کی طرف سے یہ بات منقول ہوئی ہے وہ فرماتا ہے کہ شریع احکام کا معاملے میں ابو حنیفہ کی بات کو دیکھا جائے گا امام شافی کی بات کو دیکھا جائے گا احمد بن حنبل کی امام مالک کی بات کو دیکھا جائے گا وہاں ابو بکر شبلی ابو حسن نوری اور جلید بغدادی اور کسی اور بزرگ کی بات کو نہیں دیکھا جائے گا بلا شبہ وہ اپنے زمانے کے بڑے بزرگ ہیں لیکن شریعت کے مسائل بیان کرنے میں اور اس کی تفصیل و وضاحت بیان کرنے میں یہ مقام جو ابو حنیفہ کا امام مالک اور شافی احمد کا ہے وہ ان کا نہیں ہے آگر لیکھتے ہیں ہمیں بس بس است کہ مائشہ رہا ماذور دارم و ملامت نکم ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ان کو ماذور سمجھیں گے ان بزرگوی کی باتوں میں جو بات بھی خلاف شریعت آئی ہے ان کو ماذور سمجھیں گے اور ان کو بلا بلا نہیں کہیں گے لیکن مانیں گے ان کی بات جو کتاب اللہ رسول اللہ کے مطابق یہ ایک اصولی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کسی بزرگ کی بات جو شریعت سے ٹکراتی ہو اس کو رد کرنے سے اس بزرگ کی توہین نہیں ہوتی ہم یہ تعویل کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس بزرگ کی بات کو نقل کر کے ہم تک پہنچانے والے آدمی سے غلطی ہوئی ہو اس بزرگ نے یہ بات نہ لکھی ہو نہ کہی ہو دیکھنے صدیوں پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ کسی نے اسے ملاوٹ نہ کی ہو اس زمانے میں جب کتابیں جب چھپتی ہیں تو اس کے شروع میں لکھا ہوتا ہے پرنٹ لائن جو صفحہ ہوتا ہے اس کے پر لکھا ہوتا ہے حقوق تب محفوظ جملہ حقوق محفوظ ہیں اگر اس کتاب کو کوئی دوسرا آدمی شائع کرتا ہے تو اس کے خلاف کتاب لکھنے والا یا اس کے برسا عدالب نے کیسے دائر کر دیتے ہیں کہ ہماری کتاب اس نے کوئی شائع کیا اس میں رد بدل کرنے کی اجازت نہیں اب تو عرب دنیا سے آنے والی کتابوں کے اندر بھی باقات لکھا جاتا ہے لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا مخطوطے ہوتے تھے پریس نہیں ہوتے تھے ایک مخطوطہ اس سے دوسرے نقل کیا تیسر نقل کیا چوتھے نقل کیا اور کئی نقل کرنے والے درمان میں گڑھ بڑھ بھی کر دیتے تھے یہی وجہ ہے کہ ہماری حدیث کے زخیرے کے اندر بھی بہت گڑھ بڑھ کیا گیا جالی جھوٹی ضعیف موضوع روایتیں داخل کی گئیں بالآخر محدثین کو ایک اصول بنانا پڑا کہ ان روایتوں کے جو رواد تھے روایت تھے بیان کرنے والے تھے ان کے حالات پر انہوں نے مستقل کتابیں لکھی کہ جن رواستوں سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہیں وہ واسطے جو ان کو تحقیق کیا جائے کہ وہ واسطے صحیح ہیں جس راوی سے یہ روایت ہم تک پہنچی اس کا بچپن کیسا گزرا یہ کوئی معمولی کام نہیں بہت محنت طلب کام ہے اللہ ان محدثین کو جزائے خیر دیں بہت مشکل کام ہے کہ ایک ایک آدمی کے بچپن سلے کے بڑھاپے تک موت تک کے حالات کی تحتیق کر رہے ہیں اس کا بچپن کیسا تھا اس کا لڑکپن کیسا تھا اس کی جوانی کیسی تھی اس کا بڑھاپا کیسا تھا اس کے حافظے کی حالت کیا تھی اس کے مجان ہم جنس لوگ جن کے پاس وہ اٹھتا بیٹھتا تھا وہ کس ٹائم کے لوگ تھے کس مجلس میں وہ بیٹھا کرتا تھا آخر عمر میں حافظہ خراب تو نہیں ہو گیا تھا یہ غلطکار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں زمانے کے کسی دور میں جا کروں کہ اس کے نظریے میں تبدیلی تو نہیں آگئی تھی ایسے بے شمار لوگ ملیں گے کہ جو شروع میں بلکل ٹھیک تھے لیکن ایک وقت میں جا کر ان کے نظریے خراب ہوئے گمراہوں میں شامل ہو گئے یہ ایک اس طرح موضوع ہے کہ اگر میں ہر جمعہ کے اندر ہر گھنٹہ اسی پر لگاتا رہوں تو میرا خیال ہے کہ عمر نو بھی مجھے مل جائے گی بات ختم نہیں ہوگی میں ایک اصولی بات بیان کرتا ہوں اور محدثین نے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے دعا کیا کریں آج ہمارے پاس دین کسی شکل میں محفوظ ہے تو ان کی محنتوں سے صرف ایک کتاب محفوظ ہے جس میں کوئی رد بدل نہیں کر سکا نہ کر سکتا ہے اور وہ ہے اللہ کی کتاب کیونکہ اس کی گارنٹی حفاظت کی اللہ نے خود لی ہے باقی کسی کتاب کی گارنٹی نہیں ہے آپ حیران ہوں گے حدیث کی سب سے محتبر کتاب امام بخاری نے جو لکھی ہے رحم اللہ تعالی اللہ امام بخاری کو پوری مطلب سے جائے خیر عطا فرمائے بہت محنت انہوں نے کی لیکن اس کتاب کے اندر فتہ نہیں کہ امام بخاری سے یہ تساہل ہو گیا یا بعد میں کسی شخص نے ایسی شرارد کی ایسے راوی اس کے اندر آج چکے ہیں جن کا نام سنتا ہی انسان بڑا کٹھتا ہے ہیں موجود موجودہ بخاری کے اندر موجود ہیں استاد حضید جو ماہر ہوتا ہے وہ پڑھاتے وقت اسی نشاندہ ہی کرتا اس کی بیان کردہ روایت جو ہے اس درجہ میں نہیں مانا جاتا اس کو پھر دیگر محدثین کی جو صحیح روایات ہیں ان کے ساتھ ملائے جاتا ہے کہ کسی نے نقل کیا ہے اس انداز سے تو پھر ٹھیک ہے نہیں تو اس کو رد کر دی جاتا ہے میں اصول آپ کا سامنے جگہ کر چکا ہوں کہ صرف قرآن محفوظ ہے جس میں کوئی شخص رد و بدل کر سکتا ہی نہیں یہ نہیں کہ اس سے پہلے لوگوں نے کوشش نہیں کی کوشش کی ہے بارہا کوشش کی ہے کوئی کامیاب نہیں ہوا خلیفہ حرون و رشید اس کا قصہ میں سنا چکا ہوں یہ ان خلفاء میں سے خلفاء اسلام میں سے جو بڑے غیرتمند مسلمان خلیفہ تھے جو دین کا درد رکھنے والے تھے ان کی خلفاء اور بادشاہوں کی محفوظ میں لوگ آ کر بیٹھتے ہیں ایک یہودی عالم بیٹھتا تھا تو خلیفہ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور جو بادشاہ اسلام ہوتا ہے نبی کا پیروکار ہوتا ہے بادشاہ اسلام حاکم اسلام اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ غیر مسلموں کے اسلام کی دعوت دے یہ جو اقتدار کی ایوانوں میں بیٹھے ہیں نوٹ کرنے والے نوٹ کر لیں یہ پھولوں کی سیج نہیں یہ کانڈوں کا بستر ہے تمہارے ایک ایک دن اور ایک ایک پل کا اللہ حساب لیں گے ماں سمجھیں کہ وہاں عیش کی زندگی گزرتی ہے نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے کس قدر کربناک اور دردناک حقیقتیں چھپی ہوئیں ہیں ایک ایک دن جو گزر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم مسلمان بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں اور نبی کی تعلیم کے مطابق غیر مسلموں کو دعوت نہیں دیتے اسلام کی خدا کے ہاں پکڑے جائیں گے خلفاء اسلام کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا آپ جانتے ہیں کہ سن 6 ہجری کے انڈ پر اور ساتھ کے ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی تھی اور خط لکھے تھے جو لوگ صیرت کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہیں ان میں سے نجاشی جو شاہ حبشاہ تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عیسائی حکران تھا اس نے حضور کے خط کو چوما اور آکھوں سے لگایا بالاخر اللہ نے اس کو ہدایت دی اور جو ایران کا حکمران تھا کسرہ اس بادبخت نے رسول اللہ کے خط کو بڑی حقارت کے ساتھ پھار دیا اللہ نے وہی کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کو بتا دیا کہ کسرہ نے آپ کے خط کو پھار دیا ہے حضور نے فرمایا کہ کسرہ نے میرے خط کو پھار دیا میرے خط کو نہیں پھارا اپنے حکومت کے اپنے ٹکڑے کر دیا ہیں اور بالاخر ایسا ہی ہوا جس سے نبی کی زبان مبارک سے نکلا تھا جس جس نے بھی رسول اللہ کے خط کے ساتھ اس کو خدا نے غارت کیا وہ نفرد کا مرکز پھار آج بھی کسرہ پر لانت بھیجی جاتی ہے اور نجاشی پر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے یہ آتش پرست کا مجوسی تھا وہ عیسائی تھا اس نے عدب کا معاملہ کیا خدا نے ہدایت سے نواز دیا خیر اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا حضور نے خطوط لکھے یہ نبی کی سنت ہے ہر مسلمان حاکم غیر مسلم کو دعوت دے گا قبول کرنا نہ کرنا یہ والک معاملہ ہے لیکن نبی کا طریقہ یہ ہے اور نبی کی پیروکاری کا تقاضی یہ ہے کہ غیر مسلموں کے اسلام کی دعوت دے اور موجودہ جو حکمران طبقہ ہے دنیا بھار میں پاکستان کو یا بھار کا ہو ان کی ذمہ داری میں شامل ایک غیر مسلم حکمرانوں کو اپنے لیول کے لوگوں کو خود اسلام کی دعوت دیں جو نیچے کے لوگ ہیں اس لئے باقادہ ایسی تنظیم قائم کریں حکومتی سطح پر سرپرستی میں ایسے اہل لوگ ایسے لائق فائق لوگ اور زبان جاننے والے لوگ جو دنیا بھار میں جا کر اسلام کی دعوت دیں اسلام کے محاصن اور کمالات کو لوگ کے سامنے پیش کریں ہماری تبلیغی جماعتیں دنیا بھار میں گھومتی ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے لیکن ان کے اندر سب لوگ اس قابل نہیں ہوتے وہ ہر باشندے کی ذہن کی سطح کو سامنے رکھ کر اس کو دعوت دے سکیں یہ اپنے اخلاص کے ساتھ چلتے ہیں ان کی اخلاص پر اللہ تعالی بہت سے لوگوں کا ہدایت سے نواز دیتے ہیں لیکن حکومتی سطح پر ایسے رجالِ کار جو ہر زبان جاننے والے ہوں قرآن و سنت کی صحیح تعلیم کا پورا عبور رکھنے والے ہوں ان کو ملکوں ملکوں بھیجا جائے اور جا کر اسلام کے خوبیاں بیان کی جائیں اور اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کے جواب آت دیے جائیں تاکہ ان کے ذہنوں سے شکوک شبہات نکلے یہ ذمہ داری ہے عرض کر رہا تھا خلیفہ حرون رشید نے اس یہودی عالم کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کے دلائل بیان کیے خوبیاں بیان کی تو وہ ہل گیا ہل گیا سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈاوان ڈال ہو گیا آخر بادشاہ نے خلیفہ نے کوئی بات معقول کی ہوگی ورنہ وہ یہودی عالم تھا لیکن اس نے محلت مانگی مجھے محلت چاہیے دو تین مہینے وہ نہیں آیا خلیفہ کے مجلس میں اور اس نے اپنے ذہن کی سطح کے مطابق وہ بڑا خوشنویس تھا قرآن کریم کے نسخے لکھے اور بائبل کے بھی کچھ نسخے لکھے اور دونوں میں رد و بدل کی کہ یہ بھی اللہ کی کتاب شمار ہو جاتی ہے انجیل اور قرآن بھی اللہ کی کتاب کہی جاتی ہے دیکھتا ہوں کہ سچی کتاب ان میں سے کون یعنی اس وقت باقی ہے اس کے ذہن میں یہ بات آئی اس نے انجیل کے اندر بھی رد و بدل کی اور قرآن میں رد و بدل کی آیات آگے پیسے کر دیں سورتیں آگے پیسے کر دیں بڑا مزین بڑا خوبصورت انجیل کہ نسخے جب پھیلائے گئے تو کافی عرصہ گزر گیا کسی طرف سے کوئی مخالفت میں آواز نہیں آئی ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے لیا قرآن کریم کے رد و بدل کردہ نسخے جب اس نے پھیلائے تین دن نہیں گزرے تھا کہ ہر طرف سے لا نمع ملامت کی آواز ہوتی کہ خدا غارت کرے اس انسان کس نے قرآن میں رد و بدل کر دیا وہ کلمہ پڑھ کا مسلمان ہوا خلیفہ کے پاس نہیں آیا مسلمان ہو کر پھر وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلا گیا تواف کر رہا تھا اتفاق سے خلیفہ بھی گیا ہے عمرہ کرنے کے لیے مطاف کے اندر دونوں کے ملاقات ہو گئی خلیفہ خوش بھی ہوا اور حیران بھی خوش تو اس لیے ہوا کہ اتنا بڑا یہودی آلیں مسلمان ہو گیا اس کے ذریعے سے بہتوں کا بلا ہوگا لیکن حیرت اس بات پر ہوئی کہ میں نے جو دلائل بیان کیا تھا اس پر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو مجھ سے بڑھ کر کس نے اس کے سامنے دلائل بیان کی حیرت اس بات پر پوچھ لیا کون سی کتاب پڑی ہے کس کے وعث سے متاثر ہو گئے ہو کہ ان نے کہا نہ کوئی کتاب پڑی ہے نہ کسی کے وعث سے متاثر ہوا میں نے یہ تدبیر کی تھی اس تدبیر کے مطابق مجھے پتہ چل گیا کہ محفوظ صحیح دین وہ ہے جو قرآن پر مبنی ہے اس لیے میں نے اسے قبول کر لیا اس کتاب میں رد بدل کرنے والوں نے ہر دور میں رد بدل کرنے کوشش کی لیکن اس کے ایک حرف کو بھی نہیں بدل سکا انشاءاللہ قیامت تک ہی محفوظ رہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں باقی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں کسی بدماشن ڈرد و بدل کرنے کی کوشش نہ کی ہو لیکن وہ حدیثین کو خدا جزائے خیر دے انہوں نے پھر کوششیں کی ایک بڑا زخیرہ ہے علم رجال کا الحمدللہ میں دعوے سے تو نہیں کہتا کہ سب ہی میرے پاس ہوں گی لیکن کوشش ہوتی ہے میں نے بڑی کوشش کر یہ ساری چیزیں حاصل کی یہ اللہ کی توفیق شامل حال رہی ہے میرا شوق دنیا کے اور کسی چیز کو اکٹھا کرنے کا نہیں کتاب کا ساتھ مجھے محبت ہے کتاب سے لگاؤ ہے اور حاصل کرنے کوشش کرتا ہوں کہ بوقت ضرورت کم از کم اس سے میں استفادہ کر کے اپنے مسلمان بھائیوں تک بات پہنچا سکتا عرض یہ کر رہا تھا کہ اتباع رسول اسی میں سب کچھ ہے اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں